بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار چکن ہانڈی کی ریسیپی تو یہ مغلائی چکن کی ریسیپی اتنی مزدار بنتی ہے اس کو بنائیں گے ایک سپیشل طریقے سے بہت ہی آسانی سے دعوت پارٹی فنکشن میں اس کو ضرور بنائیں گے سب اس کی ریسیپی آپ سے ضرور پوچھیں گے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانا کیلئے میں نے آپ کو گھر میں ملے گا وہی ٹیسٹ بنانے میں بہت ہی آسان ہوتا تو آپ اس کو بونس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کی میری نیشن کر لینی ہے بہت ہی کم مسائلہ اس کے اندر ہی استعمال کریں گے وان ٹی سپون کالی میرچ کا پوڈر ایڈ کر لیں گے ساتھ میں وان ٹی سپون نمکہ لے لیں گے آپ ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون یہاں پر لیمون جوس لیں گے تو یہاں پر ان تینوں چیزوں کے چکن کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح میری نیشن ہو جائے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسپی بہت ہی مزیدار بنے والی ہے ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے وال تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہاں پر میں نے لیمون جوس ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر لیا اس سے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہاف کیجی کے لئے ہاف ٹیبل سپون کافی ہے یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پندرہ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر چکن کی ہم نے میری نیشن کر لیے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیں گے اور جب ریسیپی بنائیں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل جانی ہے چکن یہاں پر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہائی فلیم پر ہم نے اس کو اچھا سا کلر دینا تو چکن کو یہاں پر ایک سائٹ سے فروسٹ کرنے کے بعد اس کی سائٹ چینج کرنے گے دو منٹ کے بعد دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو اسی طرح روسٹ کر لیں گے دونوں طرف سے اچھا سا پیارا سا کلر آ جائے گا اسی میں بٹا اور آئل والا مکسر جس میں اس کی خوشبو بھی ہے چکن کی اسی کو استعمال کریں کوئی آسٹر آئل استعمال نہیں کرنا تو یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز ہے اس کو اسی طرح رفلی کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو پیاز کو یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد تقریباً دو منٹ تک ہم نے فرائی کر لینا ہے زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا ہلکا سا اس کو دو منٹ تک فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو یا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ساتھ میں دو سے تین آپ نے سبزمی چیڑ کر لینی ہے اور بہت ہی مزدار اس کو بنانے کے لیے ہم نے کاجو ایڈ کرنا ہے تقریباً دس ادد اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ بادام لے لیں مگلائی چکن بنا رہے تو اس لیے ہم ایڈ کریں ونہ اس کو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں بہت ہی زبدس اسٹیس اس کے بغیر بھی بن جاتا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو رہنے دیں اس کے بغیر ہی آپ کو اس کو بنا لیں تو یہاں پر اتنے ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا تب بہت ہی پیاری خوشبوانی شروع گئی اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے اس کا مکسٹر بنا لیں گے اس کا پیس بنانا ہے جس کو ہم نے گریوی مسالی کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ریسیپی بنانے کے لیے ہم نے تھری ٹیبل سپون آئل کا ایڈ کر لینا ہے ساتھ میں چار سے پانچ گول کالی میرچ لیں گے ایک دارچینی کا ٹکرا اور چار سے پانچ لونگ تو ان چیزوں کا ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے ان کی ہلکی سی خوشبوانی شروع ہو جائیں تو جو ہم نے اس کا مکسٹر بنایا ہوتا جو پیسٹ بنایا ہوتا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو مکسٹ کرنے کے بعد وان ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیسٹ بھی ایڈ کر لیں گے اس کی اچھی سی بھونائی کر لیں گے تاکہ یہ لیسن ادر کا کچھا بن ختم ہو جائے اور اس کی پیاری سی خوشبوانی شروع ہو جائے مسالہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائے تو یہاں پر وان ٹی سپون نمکہ ایڈ کر لیں گے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیارہ کر سکتے ہیں چکن کی میرینیشن کی تو اس میں بھی ہم نے نمک کو ایڈ کیا تھا ٹو ٹی سپون یہاں پر دھنیا پورڈر کا لے لیں گے وان ٹی سپون یہاں پر لیں گے زیرہ پورڈر کا تو ساتھ میں وان ٹی سپون لال میرچ پورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی کا لے لیں گے تو ان مسالوں کو ایک سے دو منٹ تک اس کی بھونائی کر لیں گے اس کے بعد کچھ باقی مسالے بھی ہم نے ایڈ کرنے یہاں پر پہلے اس کی اچھی طرح بھونائی کر لیں گے اور بعد میں کچھ مسالے اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر 4 ٹیبل سپون میں نے ٹیماتو پیوری کے لیے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے 3 سے 4 منٹ تک مسالے کے ساتھ اس کی بھنائی کر لیں گے اگر آپ کے پاس ٹیماتو پیوری نہیں ہے تو آپ دو بڑے سائز کے ٹیماتو لے کر اس کو گرائنڈ کر لیں اچھا سا سکا پیس بنا لیں وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں تو یہاں پر اس کو مکس کر کے اس کی بھنائی کر لیں گے 3 سے 4 منٹ تک تو یہاں پر جو چکن ہم نے روست کیا تو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کو گریوی مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے مزید دو سے تیری منتر تک اس کی بھنائی کر لیں گے تو اس طرح ایک تو ہمارا چکن کا بھی ٹیسٹ بہت زبدست بنتا ہے جو ہمارا گریوی مسالہ وہ تو بہت زبدست ہے ریشم کی طرح نرم و ملائم بنتا ہے آپ اس کو بہت پسند کریں گے ایک دوہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پر تھری ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ جو مسالہ آئل کو چھوڑ دے تو یہاں پر ہاف کپ ہمیں پانی کے ایڈ کر لینا ہے ہمارا چکن بولنے سے جلدی ٹینڈر ہوئے تھا یا ہمارا گریوی مسالہ بہت اچھی طرح بن جائے گا ساتھ میں تین سے چار سبز میرچ اس کو درمیانے میں سے کٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے پندرہ مینٹ تک تاکہ اچھی طرح ہمارا چکن ٹینڈر ہو جائے اور گریو مسالہ اچھی طرح تیار ہو جائے تو یہاں پر چکن ہمارا ٹینڈر ہو گیا اس میں وان ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر لیں گے ٹو ٹی سپون کسوری میتھی لیا اس کو میں نے ڈرائی روست کر لیا اس کو ہاتھوں کی مرسے تھوڑا سا مسال لیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی پیاری خوش بہت ہی اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے ساتھ میں بری کٹو اور سبز دھنیا لیں گے اس کو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد مکس کر کے ایک منٹ دکھ اس کو کوک کر لیں گے تو یہاں پر آپ گریوی مسالے کی ٹھیکنس چیک کر سکتے ہیں اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی مزدار چکن مگلہ یہ ہنڈی تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا ملتے کے لئے ویڈر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ